صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین سے ہمارا کوئی رسمی رواجی قسم کا قانونی رشتہ نہیں ہے یعنی صحابہ اکرام کو ہم مان لیں اور ان کی قدر کریں اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہیں یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کر لے تو اچھا ہے نہیں کرے تو کچھ برا نہیں ہے یاد رکھئے صحابہ اکرام قرآن کی ریڑ کی ہڈی ہے عجیب اتفاق ہے کہ صحابہ کو تو نہیں مانے گے لیکن ساری دنیا میں اتحاد کا پیغام عام کرے گے کہ یہ عظمت صحابہ والے یہ کیا کر رہے ہیں یہ حیات الخلوب لیے بیٹھے ہوئے یہ ملہ باقر مجلسی کی روایتیں بتا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے یہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد بتاؤ یہ بتانے والا فساد کرنے والا ہے یا اس کی بینہ ڈالنے والا فساد کرنے والا ہے پوری جماعت ایک لاکھ چوبیس ہزار کی جماعت ایک لاکھ بینس ہزار کی جماعت کو کنڈم کرنا فساد ہے یا اس کو مان نہ فساد ہے کسی کو صحابہ سے دشمنی نہیں ہے جو صحابہ سے دشمنی کر رہے ہیں یاد رکھو ان کو بھی صحابہ سے دشمنی نہیں ہے ان کو در حقیقت قرآن سے دشمنی ہے ہمارا مزاج تو یہ ہے اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر ہم چاند پر جائیں اور وہاں کوئی نہ ہو تو بھی ہم ابو بکر عمر اور عثمان علی کی رکھ گئے ہیں قرآن کہہ رہا ہے لا یأتیہ الباطل لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید کیا فرمایا باطل سامنے سے بھی نہیں آسکتا باطل پیچھے سے بھی نہیں آسکتا یہ سامنے اور پیچھے کا کیا مطلب حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دیلویر احمد اللہ نے فرماتے ہیں ایک واسطے سے جبریل مراد ہے دوسرے واسطے سے مراد صحابہ ہیں اے پیغمبر آپ وہاں ان کی نماز نہ پڑھائیے اور ان کے قبر پر بھی نہ کھڑے ہوئی یہ منافق ہے